وَيَسْلُونَكَ عَنِ الْمَحِيصِ اور وہ عورتوں کے ایامِ مہواری کے بارے میں آپ سے سوال کر رہے ہیں قُلْ هُوْ عَذَلُ کہہ دیجئے وہ ایک ناپاکی بھی ہے اور ایک تکلیف کا مسئلہ بھی ہے فَاتَذِلُ النِّسَا فِي الْمَحِيصِ تو حیث کی حالت میں اگر تمہاری بیویاں ہوں تو ان سے علیہ دار ہو مقاربت نہ کرو وَلَا تَقْرَبُوْهُنَّ حَتَّى يَتْحُرْنُ اور ان سے مقاربت نہ کرو یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں فَإِذَا تَتَحْرْنَا اور جب وہ خوب پاک ہو جائیں فَاتُوْهُنَّ مِنْ حَيْصُ عَمَرَكُمُ اللَّهُ تو اب ان کی طرف جاؤ جو بھی تمہیں انتعلق قائم کرنا ہے کرو جہاں سے کہ تمہارے رب نے تمہیں حکم دیا اللہ نے حکم دیا ہے یہ اللہ کا حکم کیا ہے یہ ہے عمرِ طبیعی ہر انسان جانتا ہے ہر حیمان کو معلوم ہے وہ تمہیں شئے ہیں لیکن یہ ہے کہ اب عورتوں کے ساتھ بھی اگر انسان جو ہے وہ لباتت کا فعل شروع کر دے قومِ عملِ لُوت تو ظاہر بات ہے کہ عملِ قومِ لُوت تو وہ چیز جو ہے غلط ہے وہ حرام ہے یہ تو اللہ تعالی نے جو بھی تمہاری فتنت میں ڈالا ہے راستہ وہ در حقیقت مِنْ حَيْصُ عَمَرَكُمُ اللَّهُ اِنَّ اللَّهَ يُحِبُ الْتَوَّابِينَ وَيُحِبُ الْمُتَطَحِرِينَ یقین اللہ محبت کرتا ہے بہت توبہ کرنے والوں سے اور بہت پاک بازی اختیار کرنے والوں سے ان ناپاک چیزوں سے دور لہنے پا